ارے قدو جلدی کرو آج تمہاری شادی ہے تیار ہو جاؤ لڑکی والے آرہے ہیں جلدی کرو تیار ہو جاؤ کیا پاپا آج میرے شادی ہے کیا آج میرے شادی ہوگی ارے قدو میری بات سن لو لڑکی والے آرہے ہیں ان کے سامنے تم نے بالکل بھی شرارتیں نہیں کرنی بلکل آرام سے بیٹھنے ٹھیک ہے نا ہاں پاپا آپ ٹینچن نہ لیں میں بلکل آرام سے بیٹھوں گا بلکل شریف بچہ باندھ کر بیٹھوں گا آپ ٹینچن نہ لیں ارے قدو مجھے لگتا ہے وہ لڑکی والے آگئے ہیں باہر جاکہ دیکھو دروازہ کھولو بیل ہو رہی ہے جلدی کرو مجھے لگتا ہے لڑکی والے آگئے ہیں انکل جی نمستے آلو بڑے سستے ٹماٹر بڑے مہنگے کیا آپ لائیں میں لئے بڑے بڑے پتنگے اوہ آرے بیٹھا یہ تم کیا بکواس کارے ہو میں یہاں پر اپنی اس بیٹھ کی شادی کرنے آیا ہوں گوپتنگیں نہیں بیچنے آیا اوہ آرے قدو نلائک بچے میں نے تمہیں کھاتا شراغتیں نہیں کرنے تم نے پھر سے شروع کر دیا دفعو جی در بیٹھو اوہ انکل جی انکل جی مجھے ماف کر دیں میں اس کی طرف سے مافی مانگ دوں آپ آئیں اندر آئیں اندر آئیں بیٹھیں بیٹھیں اوہ آرے منٹو تم کیا دیکھ رہے ہو گوڑوں کی طرح جلدی کرو انکل بڑی دور سے آئیں ان کے لئے چائے اور بسکوٹ لے کے آئے ہو جلدی کرو انکل جی انکل جی آپ کس دودھ کی چائے پینا پسان کریں گے بخری کی یا بینس کی بیٹا بینس کی لے ہو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے انکل جی بینس کھا لی ہو یا سفید اوہ آرے بیٹا جو مرضی ہو لے کر آؤ جو مرضی ہو چلے گی میں نے چائے پینی ہے کوئی بینس نہیں کھانی اوہ آرے انکل جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی میری اس بیٹی سے وہ کھاں ہیں بیٹا لاؤنے در اوہ آرے انکل جی یہ ہے بیٹا کتو نام اس کا اس سے آپ کی بیٹے کی شادی ہوگی میری اس بیٹے سے تو جلدی کریں شادی شروع کرتے ہیں اوہ آرے بھائی صاحب پہلے مجھے تمہارے بیٹے کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے تاکہ ملوم ہو جائے کہ تمہارے بیٹا کیسے ہے کیسے حرکتیں کرتے ہیں دیکھو نا یہ میری بیٹے کی زنگی کا سوال ہے یہ میں نے گھر پہ بیٹی رکھی ہوئی ہے کوئی ملنگنی تو نہیں رکھی ہوئی ہاں بھائی کیوں نہیں یہ تو آپ کا حق ہے آچہ پوچھیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس قدو کے بارے میں یہ آپ کا حق ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا بھائی صاحب آپ کا بیٹا کیا کرتے ہیں اوہ آرے بھائی صاحب میں بہت کچھ کرتا ہوں میں پورا دن فیس بوک ووٹس ایپ اور یوٹیوب چلاتا رہتا ہوں موبیل بھائی ایک سے ایک بڑیا گیم کھیلتا ہوں اچھا بھائی صاحب پھر تو بہت زیادہ مینٹی بچہ ہے تو بہت زیادہ مینٹی بچہ ہے پھر تو ہماری بیٹی راج کرے گی راج اچھا انکل جی آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے میں میک اپ کرتی ہوں اچھا بھائی صاحب ویسے آپ کا بیٹا کنہ پڑھا لکھا ہے ارے انکل جی میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں نے ایم بی بی ایس ایم ٹی پی ایس ایم سی بی ایس ایم ای ٹی پی ایس سب کچھ کیا ہوئے ہیں میں نے پوری سو لن جماعتیں پاس کر کے اوپر دو اور کلاسیں بھی پڑھ لیں ہیں جو ابھی تک بنی بھی نہیں ہے اچھا بھائی بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو مجھے ای بی سی سناؤں پہلے اچھا انکل جی سناتا ہوں مجھے تھوڑی سی ٹٹی آگئی ہے میں ٹٹی کر کے آتا ہوں واش روم میں ارے واہ 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 کیا خوشبو آرہی ہے یہاں سے کیا خوشبو آرہی ہے آہ 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 کیا خوشبو آرہی ہے میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ سو جاتا ہوں ویسے بھی مجھے اے بی سی نہیں آتی تو انکل میری بستی کریں گے مجھے نہ آئی اے بی سی یہاں پہ سو جاتا ہوں ارے بھائی صاحب کافی دیر ہوگی ہے تمہارا بیٹا ابھی تک باہر نہیں آیا جا کر اندر دیکھو کہیں سیڈ کے اندر تو نہیں فس گیا ہاں بھائی صاحب مجھے تو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی دیر ہوگی ہے باہر نہیں آیا مجھے لگتا ہے وہ دو سال کے اکھٹی ساری ٹٹی کر کے آئے گا باہر ارے بھائی صاحب جلدی جا کر دیکھو کہیں وہ گٹھر کے اندر تو نہیں چلا گیا ارے قدو ارے قدو باہر کیوں نہیں آرہا باہر آنا بیٹا باہر کیوں نہیں آرہا تمہاری شادی کرنی ہے کاجل سے کہاں مر گیا باہر آہ ارے بھائی صاحب مجھے کوئی گڑ باہر لگ رہی ہے جلدی کرو اس دروازے کو توڑ دو اور اندر جا کر دیکھو کیا ماج رہا ہے جلدی کرو دروازے کو توڑنا ہوگا تمہیں ارے قدو بیٹا تو یہاں پر کیوں سویا ہے باہر کیوں نہیں آرہا مجھے بتاؤ کیوں نہیں آرہا باہر یہاں پر کیوں سویا ہے گٹھر کے اوپر ارے پاپا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہے بہت درد ہو رہے بیٹا میں تیری یہ ساری نوٹنکی سمجھتا ہوں اے بی سی کا نام آیا تو تیری پیٹ میں درد ہو گیا چل دفع ہو باہر ارے بھائی صاحب یہ کیا یہ تو اسے سیٹ کے اندر چلا گیا یہ تو اب گٹھ کے اندر چلا گیا ہوگا اب ہم کیا کھریں اوہ ارے بھائی صاحب آپ دیکھ کے آ رہے ہو جلدی کرو اس گٹھ کے اندر چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے بیٹے کو نکال گا باہر لیاؤ جلدی کرو ایسا نا ہو اندر ہی مار جائے کیا بھائی صاحب میں اس گندے گٹھ کے اندر جاؤں گا اس کے اندر تو کتنا گندہ گندہ پشاب ہوگا مجھے توڑٹی آ گیا آرے اوہ پاپا کہدر مار گیا ہو جلدی کرو نا اس قدو کو بلاو نا میں نے ابھی گازیا کا دائی اور ٹاماتر کی چٹنی بھی بنانی ہے آرے میرے بیٹی وہ قدو اس گٹر کے اندر چلا گیا ہے اب میں کیا کروں پتہ نہیں اس نے گٹر کے اندر کون سے لڑڈو اور گلاب جامن چپائے تھے جو لینے چلا گیا ہے جات پاپا جات پاپا آرے بائی صاحب آرے بائی صاحب مبارکو مبارکو قدو دوبارہ واپس آ گیا گٹر سے واپس آ گیا دوبارہ قدو آرے قدو بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا آرے انکل جی آرے انکل جی میں اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرانے گیا ہوا تھا آرے بائی صاحب ایسا کرتے ہیں کاجل بٹیا اور قدو کی شادی کر دیتے ہیں ابھی ایسا نہ ہو قدو کا دوبارہ ایزی لوڈ ختم ہو جائے ہاں بائی صاحب آپ دل کو ٹھیک کہہ رہے ہیں آرے چنٹو آرے چنٹو جلدی جاؤ لگ دور مٹھائی لے کر آؤ ابھی قدو کی شادی ہونی والی ہے جلدی کرو لے آؤ مٹھائی آرے پاپا مٹھائی سادھا لے کر آنی ہے یا مکس مٹھائی لے کر آنی ہے آرے بیٹا جلدی کرو مکس مٹھائی لے آؤ آچھا پاپا مٹھائی کونسی کمپنی کے لے کر آنی ہے الفلا کمپنی کے لے کر آنی ہے یا البوٹا کمپنی کے لے کر آنی ہے بیٹا البوٹا کمپنی کے لے کر آنا وہ بہت زیادہ طاقتوار ہوتی ہے آچھا پاپا مٹھائی میں لڈو زیادہ ڈلوانے ہے یا برفی زیادہ ڈلوانی ہے میری کھوپڑی زیادہ ڈلوا کے لے آنا اوہ ارے بھائی صاحب مجھے تو لگتا ہے آپ کے سارے بیٹے پاگل ہیں ہم پاگلوں کے گھر آگے ہیں ہم ایسے گھر میں نہیں شادی کر سکتے ہیں سوری بھائی جان ہم جا رہے ہیں اوہ ارے بھائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ رکھیں ہمارے بیٹے بہت زیادہ سمجھدار ہیں آپ رکھیں ابھی شادی کرواتے ہیں ہمارے بیٹے بہت سمجھدار ہیں آرے پاپا مٹھائی دبے میں پھائے کر کے لے کر آنی ہے یہ شاپر میں آرے پلیز بابا آرے پلیز بابا میں یہ چھوڑ دوں میں اپنی جولی میں ہی مٹھائی لے آنگا